ہی گائز ویلکم ٹو مای چینل آج کا ہمارا ویڈیو ہے کہ پان کے پتوں کے فائدے بتاؤں گے آپ کو پان کے پتے کھاتے ہیں پان کھاتے ہیں تو اس میں کھاتے ہیں لیکن اس کے اور کیا فائدے ہوتے ہیں پان کے پتوں کے میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ ان کو یوز میں لے سکیں فرسٹ سردرد میں بہت فائدہ بن ہوتا ہے پان کے پتوں کا پیسٹ ہے وہ ماتے پر لگا لیجئے ان کو کوٹ کر آپ چٹنی کی طرح بنا کے ان کو کوٹ کر آپ ماتے پر لگائیں اس سے آپ کا ہے سردرد گائب ہو جائے گا سوکھنے پر اس سے دھو لیں اس سے موجود ہے وہ اینالیج جیسک تتو ہے سردرد سے رہت دیتا ہے نیچٹ ہے مسوڑوں کی شوجن پان میں انٹی بیکٹریل پروپٹی ہوتی ہے اس سے کھانے سے مسوڑوں کی شوجن اور درد دور ہوتا ہے دانت میں کیڑے لگ جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتا اس سے نیچٹ ہے کف کی فروبلم ایک چمچ سہد میں آدھا چمچ پان کا رس ملا کر پیئیں اس سے آپ کو ہے کف کی فروبلم سے دور رہت ملے گی کف کی فروبلم دور ہو جائے گی کف نکل جائے گا آپ کا تو پان کے پتے ہیں وہ کف کی فروبلم میں بھی بہت فائدہ مندھ ہوتے ہیں ان کو ضرور یوز کریں جن کو یہ پروبلم ہوتی ہے نیچٹ ہے خاسی سے رہت پان میں ازوین یا لونگ ڈال کر چبانے سے خاسی میں آرام ملتا ہے تو جن کو خاسی کی فروبلم ہوتی ہے وہ بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں اسے خانسی میں بہت فائدہ ملتا ہے تو ان کا ایک فائدہ یہ ہے نیکسٹ ہے موہ کے چھالے جس کو بھی موہ کے چھالے ہوتا ہے سبیز بولتا ہے کہ آپ میٹھا فان کھائیے اس سے آپ کے موہ کے چھالے رکھ جائیں گے تو آپ موہ کے چھالوں میں پان کے رس کو دیسی گھی میں ملا کر دن میں تین چار بار چھالوں پر لگانے سے بھی جلد رہات ملتی ہے آپ کو چھالے کیک ہو جاتا ہے بکر نیکسٹ ہے کہ بوڑی کو تھنڈک دیتے ہیں پان کے رس میں ہے وہ کولنگ کرسٹلز پائے جاتے ہیں اس کا سربت بنا کر پیننے سے آپ کی ہے وہ بوڑی کو تھنڈک بلتے ہیں آپ سربت بنا کر بھی سکتے ہیں یا پھر آپ پان کے پتے نہیں کھا جاتے ہیں تو آپ نے پان کھا سکتے ہیں میٹھا پان بنوا کے نیکسٹ ہے ہیلتی سکن پان کے پتوں میں انٹی آکسیڈنٹ ہے وہ بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے اس سے کھانے سے سکن سے جھڑ رہیاں پمپلز اور انفیکشن نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہے ساپ رکھتا ہے اور پیٹ کو کیڑے وغیرہ بھی مارتا ہے یہ بچوں کو بھی کھلانے سے تھوڑا سا میٹھا فان تو آئی ہوپ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا